بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بیت باغ جنت کے ہیں بار مدخِ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ آلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتہ بوستانِ آلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ آلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ آلِ بیت بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بیت حضراتِ زیوکار سامینِ محترم حرم العرام کی دسمی رات ہے جس کے اندر امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اور حسین ابن علی اس میدان سے نہیں جائیں گے آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے میں امام علی مقام حاج سے پہلے دو دن یا تین دن تبری نے تو دو دن لکھا ہے کہ حاج شروع ہونے سے پہلے دو دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے حاج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آگئے غور بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا اس دوران نماز زور کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروع الجوفی کو جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے غور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فنشرا بینا یدائم پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں فغال الحر فانا لسنا من حاولا اللذین کتبو علیک اور پر یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے جو عمل ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانہ جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیں یعنی وہ آسرہ کر لی ہے نا اس کا معنی ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا امام علی مقام فرمان دے کہ تو میں نے ہنگ کرنا ہے نا ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے ناڑک دی نہیں جائے گا اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نے تو گہرہ پا کے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے ہنگ نہیں ہونا امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں توسی ناڑ جانا پہنے ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرن وہ کوئی جوابن گل کرے پھر امام صاحب گل کرن پھر امام جوابن گل کرے یا تو گل لمبی ہوئی وہ کہہ لگا سانو یہ تے حکم نہیں ہیسی توانا لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ ہیسی توانو اپنے گہرے چھڑ نہیں سکتے توانو مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا توانو کوفے میں جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیاد دربارچ نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی نا وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ بن عبیل ایزار یہ بات کے راویہ کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور ہور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا اے وجہ ہے جی دی وجہ تو امام علی مقام کربلا وج تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی گل تے اے بھئی غورنے تے اُدھی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرن تے بھی پابندی امام علی مقام نونا روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلن لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسن لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا کانا حقنا علی اللہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات اس وجہ تو آئے آپ امامہ علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَيْلِنْ وَلَا قَوْلِنْ چُپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم تا زمانہ ویکھ دے رہے تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چُپ رہنا لے نو تھی داخل کرے ان سو بجائی جڑے آدمی کہنے ان کے اسلام امن کا درس دیتا ہے امامہ علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا وہ تو چُپ رہے ناڑے بھی ناڑی جان اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ فرمایا پھر وہ پوری ہزار فوج انہوں خطاب کر دے اپنے ساتھی انہوں فرمایا اللہ فرمایا یزید یزید یاران انہوں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی وَتَرَقُوا تَعْتَ الرَّحْمَانِ اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا وَعَظْهَرُ الْفَسَادِ اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیتی وَعَطَلُ الْحُدُودِ انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور مؤین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور وَسْتَعْسَرُوا بِالْفَيْحِ اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے وَسْتَعْسَرُوا بِالْفَيْحِ آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے لو لوٹتے ہون اس ویڑے جڑے چپ روان نہ رہے ایسا وصول کرن تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تے تُس ہی آج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑھیا تقریرہ سنو سنو کے کس انہوں اے تے رب دا فضل ہووے تے رب دا کرم ہووے تے کسے دا دل کھول دے ہوئے تے انہوں حق وال لیاوے اے تے فیر بات ہے نا ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہو ون جی تے رسول اللہ دے نار مشابت بھی رکھ دے ہو ون جسمانی بھی اے کون حسین جنہ دے بارے حضور فرما حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے نار پیار کرنا جڑا حسین نار پیار کرنا حسین ان سبتم من الحسبات اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لئے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے ہو چھوڑے یار مر ہی جاؤں جو اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی اوہ فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا اوہ جی فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرمارے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے یا آپ اش اشکر اٹھیں کیا میں پڑھ دیم اوہ لمبی حدیث توجہ جیڑی امامِ حسین کوڑ مر بھی کیا ہوں جی امامِ حسین تو سی ویسے اش اشکر اٹھنا ہے دسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی حکمرانہ دی ملازمہ دی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبان نے جو حدیث بیان کر رہے ہوں سامنے ایک کازار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے اے پورا خطبہ آپ نے دیتا ہے آپ نے یہ تنی فرمایا میں اے کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرمان دے ہوئے اے سنیا تے پھر بھی آزار بندے ہوئے چو کسی نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امامِ حلی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جتو امامِ حلی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے اونا کہے جناب تسی ہونڈ دائیں باہن نہیں جا سکتے اونا سی معاصرہ تو اڑا کر لیا اونا تو انہوں ابن زیاد کو جانا پہنا اے میں بہت ساری انگلہ حضف کرنا تاکہ تو اڑے ذہن دے مطابق گلہ کرنا میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جیڑی انگلہ میں لکھی ہوئے لیکن میں وہ صرف اتنے ہی گل کرنا جتنے تو اڑا ذہن قبول کرے جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے اتنا گل یہ علماء دی امانتان بہت سارے علم جیڑی سی تو اڑے زاونے ظاہر نہیں کر دے اسرہ کر لیا جائے تے نمازہ حسین پچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزیدی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین تا صبر ہی تا سی جڑا مار گیا سارے ہاں جی اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جیو سلطنت وستے گئے سن اقبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامانے سفر اقبال کہندہ حسین سلطنت وستے گئے ہوں دے تے جلیا شیر خواہ پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگنج گیا ہاں جی تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اقبال کہندہ آئے تے حسین ابن علی دا ہی کامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دے ہاں جی اقبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اقبال کہندہ ہے تے انہوں پتہ ہے اس کھیت نوں تے اس چمن نوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اقبال کہندہ وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک امام حسن فرما دے ہیں میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کوڑ پچھا اوہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن تے میں انہوں کو سوال کیتا کہ میں نوں بھی کوئی شاہ دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جاسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھان کی ہو جائیں سن حضور دیا پلکہ کی ہو جائیں سن حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جاسی حضور دہ سر اکدس کے ہو جیسی حضور دہ مبارک حد کے ہو جیسن حضور دہ کلائیاں کے ہو جیسن حضور دہ کند مبارک کے ہو جیسن حضور دہ سینہ کے ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلفاں کے ہو جیسن حضور دہ مانگ کے ہو جیسی رسول اللہ دہ پاؤں مبارک کے ہو جیسن حضور چل دے کے میں سن حضور مسکران دے کے میں سن حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے سن حضور گفتگو کیوں جی کردے سن کہیں دے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلہ پوچھیاں امام حسن فرمان دے میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں اے حدیث چھپا کے رکھی حسین کوڑوں کوئی موقع آئے گا بائی جان اے تو انو پتہ ہے ساڑے نانا جان دے اب روکے ہو جی حسن کہیں دے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین ہوں حدیث بیان کرنے لگا تے کہنے لگے میں حیران ہو گیا امام حسن فرمان دے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی کچھ سی حسین اپنے مامو کو پہلے پوچھو کے ساتھ امام حسن فرمان دے اس تو اگلی گل نے میں اور حیران کر دیتا کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے اببہ جی علی مرتضی کھڑو اے پچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن حضور دے معامولات کی ہوندے سن جدو میرے نانا جان گھر تو بار تشریف لیاندے سن پھر حضور دی عادات تے صیرت مبارک کی ہو جائی ہوندی سن فلم یدہ منو شیعہ انا حضور دی صیرت تے صورت دے بارے کوئی شیعہ چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں اببہ جی کوئی پچھتا جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا ہوندی فرمان دین کوئی فلم یدہ منو شیعہ میں اپنے اببہ جی کوئی پچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی قال الحسین تے حسین کی فرمان دین سال تو ابھی اندخول رسول اللہ میں اپنے اببہ جی کوئی پچھتا جدو حضور گھر دے اندر تشریف لے جان دے سن پھر حضور دے معامولات کی ہون دے سن تے فرما جزہ حضور پھر اپنے اس وقت نو تین حسین تقسیم کر دے سن جزن للہ عز و جلہ و جزن لعالی و جزن لنفسی فرما ایک وقت تے حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن او دے ویج صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے تے دوسرا اپنے اہل خانہ کوئی آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے میں دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا سارے میں تے و جزن لنفسی سم جزہ جزہ ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے سم جزہ جزہ بینہ و بین الناس فیردو ذالکہ بالخاصت علالعامہ و لا يدخر آنم شیع امام حسین فرما دیں جڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سننا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دیں کیا ہوں جی تے و لا يدخر آنم شیع پھر حضور خاص لوگا نو آماؤ تے ترجیح دیں دے سن خاصا نو بلا کے حضور فرما دے سن اے گا لنجے اے گا لنجے تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھ آن جا اور فرمایا پھر ایک ذل آجاتے حضور اپنی امت دے معاملات وچی مصروف رہن دے سن ہو وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت کوئی ایک آجت و لہکا یا کوئی دو لہکا یا کوئی تن لہکا وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تے مام حسین فرما دیں پھر حضور اپنی امت دی اسلاح واسطے صحابہ نوی جڑے خاص لوگ فرما دیں میری امت دے کم کرو اے میری امت دے کم کرو اے اس وچ میری امت دی بھلائیے اوہ جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا اوہی خاص لوگ ہیں صحابہ نوی اندر بلا گیا حضور فرما د weapons اے کم رہ گیا اوہ فلانے بندے دے کم رہ گیا اوہ فلانے بندے دا کم رہ گیا اوہ فلانے دا اے چیز رہ گئی فلانے دا مکان نہیں بنیا فلانے دے گار مکان ٹوٹ گیا اوہ فلانے دے اتنے بچے انہوں دے آمدنی کام میں اتھے روٹی پچھاؤ اتھے خرچے پچھاؤ اوہ فلانے بندے تھا گھوڑا کمزور ہے انہوں گھوڑا نوہ لے کے دے اوہ بیمار ہے حضور اے سارا کم جڑا فرما دے صلی اللہ حضور اس وقت نو ہی اپنی امت وست وقت فرما دے آج امت کیسی ہے حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے آج امت کیسی آگئی کہ انگوٹھے چومنے کبھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی انگوٹھ میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لئے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا وہ غریب کا کام رہ گیا اسی لئے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلات بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ صحابی انہوں فرمایا تُس ہی بناو انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بنا دا فلانے صحابی کو گھر میں تُس ہی بنا دے انہوں پلات دے 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 یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے جس کو گھر کوئی نہیں ایک ایڑی امت ہے جنہوں نے ناڑ ہم ساہے تھے بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بہر یہ ٹاؤن تھے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تو جگیاں لے نہ کس نے پتہ کرنا اے اے میں جس اسلام دیا انگلہ کرنا ہو امام حسین ہے دسیا اگر امام حسین فرما دے میرے نانا جان کی فرما دے فل یبلغ شاہد منکم الغائبہ فرمایا بھائی جیڑے لوگ میرے تاکہ اپنیاں حاجتہ نہیں نہ پچا سکتے انہوں نے حاجتہ تس ہی لے کے آئے کرو میرے انہوں نے معاملات تس ہی لے کے آئے کرو انہوں نے سارے مسئلے تس ہی لے کے آئے کرو حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی ہر بندہ حضور نالگل نہیں سی کر سکتا یہ تے حدیثہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیفہ ہے جڑے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث تے سیدہ فاطمہ تزارد والی حدیث ادھے ویچ امام حضرت عزیفہ فرماندین میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا ہوں کہ میں اپنے واسطے بھی دعا کراما کہتے تو آڑے واسطی فسلہ تماع المغربہ فرماندین میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فسلہ حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکتا فسلہ لے شاہ پھر حضور شاہ بھی پڑھائی شاہ پڑھان تو بعد بھی فرماندین میں حضور دے حیبت اور جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا سمن تفلہ پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور فتبیتو کہنے لگے میں بھی پچھے آت بان کے پھر چل پیا گلتے ہو نہ سکی فسمیہ سوٹی حضور نے پچھے اپنے چلن دی آواز سنی فرمایا من حاضہ عزیفہ تو فرمایا من حاضہ پھر خود ہی فرمایا عزیفہ فقلتو نام کالا ما حاجتو کا غفر اللہ ولی امے کا پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے کہنے میں اپنی امی جاننوں کیا میں حضور کو عرض کریں گا میرے باستے بھی حضور بخش شمنگن تھے تو آڑے باستے بھی فرمایا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب کیا حضورت عزیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ کیا مانگنا تھا وہ تو جو مانگنے کے لئے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا پھر اس موقع تے فرمایا عزیفہ انہ آزا ملکن لم ینزل الارد قطو قبل حاضل لیلہ اب حضرت عزیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا عزیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا تم دعا کرانے کے لئے اللہ تجھے بھی بخش مطا کیا چاہتا ہے انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں فرمایا عزیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لئے آتا ہے زالے کا دور کے لئے آتا ہے فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا کیوں نازل ہوا استازہ نربہ ہو اس نے آج اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کیا بینیسلم علیہ یا اللہ میں اجازتیں میں تیرے نبی نو سلام کر کے آموں اور یہ مجھے خوشخبری تھے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی صحابہ نے سلام پڑھا یہ لوگ آج کرتے ہیں یعنی حضور شان تے براو میں اینہ گلن تے خود میں ادھی میری سیت اینہ گلن تو برباد ہون دی کلمہ پڑھن تو بات بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا بیٹھ کے پڑھا میں آکا اے تے میں نے حدیثیں جو ان کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا اے کوئی سوال ہے جی جب فرشتے آئے حضور نے سلام پھر کمیں دیتا ہونا ہے اینجی کیا ہونا ہے جناب دسو اے کوئی سوال کرنا ہے جی جمعہ تو بات پڑھا جمعہ تو پہلے پڑھا اے کوئی سوال کرنا ہے امت دے ہیں جس امت جنہ کمہ مجھ پہ گئی فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وانا الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے یہ حسنین کریمین کی یہ شان ہے اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دہ حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نالگل نہیں سی کر سکتے تو میرے آقا فرماندن سن امام حسین فرماندن میرے نانہ جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہیں دیاں ضرورت ہیں تو سی لے کے میرے کھڑایا کرو امام حسین فرماندن میرے نانہ جان فرماندن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جانگے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی ادھے قدم قدی نہیں لڑکھڑا جانگے میرے آقے خود فرما گئے قیامت تک امام حسین فرماندن میرے نانہ جان دی مجلس ایک گلہ ہوں دیا سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دیگار سنن دے بھی کوئی نہیں سن یدخلونا روادن امام حسین فرماندن میرے نانہ جان دی مجلس ایک لوگ خوشی خوشی آنڈر سے یدخلونا روادن اوہ دوڑ دے آنڈر سے حضور کل چلیے حضور کل چلیے وَلَا يَفْتَرِكُونَ إِلَّا عَنْزَوَاكِن امام حسین فرماندن میرے نانہ جان دے در اقدست جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر آیا کیسی تے پھر نکڑے آکے میں پھر دنیا دا رہن و ماں بڑھ کے میرے نانہ جان دی مجلس سے جو بار آیا دنیا دا رہن و ماں بڑھ کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہنے پھر میں پوچھا فَسَالتُوْا مَخْرَجِ ہی فرمائے اے تے حضور دے در اقدست دہا لینا پھر میں اپنے اببا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن فرمایا فرمایا میرے نانہ جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرمان دے سن سنے جی جڑے ہمیں بک بک کر دے ہو تیری فلان ہو تیری فلان میرے نانہ جان اپنی زبان اقدستی اتنی حفاظت فرمان دے سن کہ حد مک جان دی فرمایا میرے نانہ جان زبان اقدست اسے ویڑے کھول دے سن جدی ضرورت پہن دیس امام حسین تے فرمان دے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے تے امام حسن فرمان دے میرے نانہ جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرمان دے سن کہ صحابہ پریشان ہوں دے جان دے سن حضور کو افتگو کیوں نہیں فرمان دے آج امت دہ ٹیم ہی نہیں گزر دہ فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر تبیلہ سکت میرے نانہ جان اپنی زبان اقدستی ہمیشہ حفاظت کر دیا کر دیا ہاں جتے ضرورت پہی صرف حضور نے اتھے گل کی تے میرے آقا مولا اے ہو جی گفتگو فرمان دے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جان دیس ہاں جی تے میرے نانہ جان اے ہو جی گفتگو نہیں سن فرمان دے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے خواہ مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا انتو پوری قبیلے دا سردار ہے جل جا اے میرے نانہ جان دے معمولاتے وَيَتَفَقَّدُوا اصحابَهُ وَسَالَ النَّاسَ امَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرمان دے جدو میرے نانہ جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہون دے سن پھر حضور صفحہ دے ویج نظر فرمان دے سن جڑا صحابی نہیں سیاں دا حضور پوچھ دے سن اوہ کدھر گیا بھائی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے اہاں نا امامہ نو پتا ہے میرے مقتدی کڑے نا مقتدیہ نو پتا ہے کہ امام دی عزت کے دویں طرف چلی گئی امام نو اپنا ملازم سمجھنے دیں امام کہنے دیں دیں ملازم سمجھنے دیں اے نا دی کی اعزیت اوہ نو دیا چولیاں کر دیں اوہ نو دی حیبت کر دیں مقتدی امام دی حیبت کر دیں امام مقتدیہ دی حیبت کر دیں وَيَتَفَقَّدُوا الصَّابَوا صَالَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسَ جیڑے جماعت جو لوگ آنے سے فرمائے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ فلانے کیوں نہیں آئے اوہ فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پوچھ دے سن آگے کیے وَيُو حَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُو قَوِّی امام حسن فرمان دن میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اُدھی تحسین فرمائی فرمان کیا بات ہے بھئی تیرے کیا بات ہے بھئی تُو دہ کمال کی تھی تُو دہ بھئی بڑی سونی تھی گل کیتی ہے بڑا سونا تیرا حمل ہے یہ غلط کسے گل کیتی حضور نے فرمایا نا نا اے گل غلط کیتی یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرما تھے اس بات کو ایندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اور یاد آگے لا یقفلو مخافت آئیں این یقفلو او یملو میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نا ہوئے کہ میرے غلام کسے ہور طریقے تھی نہ چل پا میں بڑا معطا ترجمہ کیتا ہے ازا لا یقفلو مخافت آئیں اگفلو او یملو لکل حال اندہو اتادن امام حسن میں نے ویسے حدیث اج بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا عود وال یا خندق وال یا ہنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے ہنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسے حدیث اج نہیں پڑھیا کسے صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شہر رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ گئی حضور او میرا تسوان فلانا رہ گیا نا نا امام حسین فرمان ہر چیز ہر وقت وقت تے حضور کو تیار رہن دیس ہاں جی لکل حال اندہو اتادن ہر وقت ہر حال ہر چیز وقت تے حضور دے دربار تیار رہن دیس کیوں ہوں جی اے نا کی پتا ہے کمران نا حضور دے سیرت پڑی ہوں دی تیارا نا پتا ہوں دا کہ پانی صاف قوم نا دے نا سڑکا اینج بڑھا کے دے نیا اینج لاہور شہر دا لیول اے رکھنے جو بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی ہو چیئے روڈا بڑھن بادشاہی مسجد نا کوئی اکھیڑن دی لوڑ ہے اے انہوں کہن دن انجینئریں انہوں کہن دن قوم دی فلا اور بہبوت انہوں کہن دن قوم دی خیر خواہی ایک ایڑی قوم دی خیر خواہی ایک سال ایک سڑک بڑھی دوسرے دان سال پھر کھڑے ہو گئے اوہ جی اے جی فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب ہوتے انہیں جناب اور پینچر لایا ایک پینچر لایا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا اوہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے اے کی اے کوئی توارے گا حکومتان نہ نہ حکومت اے وے جیڑی جناب سلطان اور رنگزیب عالم گیر دی مسجد ویکھو آہ جی نہ وہ چوندی یہ اتنی کھلی آہ جی کیا ہوں جناب اُتھیاں سیڑھیاں ویکھو اے تے مسید تو نکڑن لگیا ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندہ کوئی فلانی شاہ نو رو رہا ہوندہ کوئی جتی پانڈ آڑی جگہ نو رو رہا ہوندہ اے ہو جا اے اسنو کہنے انجینئرنگ انہوں کہنے غیرت انہوں کہنے ایمان انہوں کہنے قوم دے جڑے میمار کہ انہ قوم دی اصلاح کی تھی اے کیڑی اصلاح ایک شہرشاہ سوری دی ایک جی ٹی روڈ ہے کیا ہوں جی جی ٹی روڈ شہرشاہ سوری جنرنیلی سڑک انہوں بھی موٹر وے بڑھائی کلر کا آر تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے گین 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 کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا اے کی دوڑی انجینئرنگ ہے ہاں جی صدیاں پہلے شہرشاہ سوری کیوں جی سڑک بڑھائی تے تساں جا کے کیڑے پاڑا میں چکڑی سڑک کہ جتے جا کے سارے ہیں ٹریالیں بھی فیلتے جناب بچارے سارے ہیں اتھے اٹھے ٹرک فیل کھڑے ہوندے میں بیک کی تے ہسنا ہونے کہنا کی ترقی کی تی یہ خود بند ماش سن گھنڈے سن انہوں تے پیسہ کھانا سی شہرشاہ سوری تے فقیر سی ہاں جی سمجھا ہی بات حضورتی امت تا خیر خاصی اور کیامت تا کہ جی سڑک کسے نہیں بڑھانی جیڑی شہرشاہ سوری بڑھا کے چلا تے خالی شہرشاہ سوری جان دی سی کسے چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس نے سونے والوے کے کیوں جی فرمایا میرے نانا اے جان نے صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پچھے بھی نہیں رہنا انج سرات مستقیم تے قیم رہنا اے میرے نانا اے جان نے افضلو میندو عموہم نصیتن سنو جی انجی اوز علامہ انجی اوز یہودو نصارہ کو پیسے کھا کے اے تھے مسلمانہ نو گمراہ کرنا تے اے تھے جناب کرنا جی فلانی انجی اوزے فرمایا افضلو میندو عموہم نصیتن فرمایا حضور دی ہاں جی دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندہ سی نا اوہ ہوندہ سی جڑا حضور دی امت سب تو بڑا خیر خواہ ہوندہ سی وعظمو میندو منزلت نحسنو مواساتن و موازرہ فرمایا میرے نانے جان دے ہاں آزم سب تو عظیم بندہ کرنا ہوندہ سی جڑا سب تو بڑا حضور دی امت خیر خواہ اور حضور دی امت بہت اچھانوالا ہوندہ سی کیوں جی اے اج این جی اوزیاں دی کلنا کردیں افضل تے آزم اے امام حسین فرمادیں میرے نانے جان دے نزدی افضل تے آزم کون ہوندہ سی جڑا حضور دی امت دے کم کردہ سی حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندہ سی حضور دی امت دی غم خارک کاندہ سی حضور دی امت دے جو میں انہیں بھلا کردہ سی انہیں معاملات کردہ سی مددگار ہوندہ سی تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے آزم بھی سی تے فرمادیں پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھے اپنے نانے جان دی مجلس تھا جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس تی کی کیفیت ہوندی تے فرمایا سال تو اب مجلسی کالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکوم ولا یجلسو اللہ علیہ ذکر فرمایا میرے نانے جان جدو مجلس آن دے سن تامی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دے سن جدو حضور اٹھ دے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دے سن اور جلس حیسو ینتہیح المجلسو اے تے گل بڑی عجیبے ادھا ترجمہ میں کر دینا فرمایا حضور جدو مجلس آن دے سن جتے آ کے مجلس سے جو حضور داخل ہونے سن حضور اٹھ ہی بیٹھ آن دے سن اے علیہ ذکر آتے پھر جتے بھی حضور بیٹھ دے سن مرکز تے وہی جگہ بڑھ جان دے سن جہاں 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 رکھ گیا تے پھر صحابہ رکھ بیٹھے تے حضور اٹھ بیٹھے تے رکھ اینج ہو گیا حضور جتے بھی بیٹھ دے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بڑھ جان دے سن ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جان دے سن ویامر و بزالے کا حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر یوتی کل جلسائی بن نصیبی فرمایا میرے نانا جان دی مجلس سے ایک لخت چویہز آروی صحابہ بیٹھے سن نہ آتے حضور نے ہر ایک نود حق دیتا کیوں جی ایمام حسین فرما دے لا اگلی گالتے بہن ڈاڈی لا یحسیب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من ہو آپ نے فرمایا میدانے ارفاتے تے پکی کر لینا ایک لخت چویہزار صحابہ احسن اس دن تا پکی کر لی مزدلفہ وچو ایک لخت چویہزار سن تے منا وچو ایک لخت چویہزار سن تے جہزہ حضور نے آخری حجت الوداد خطبہ دیتا اوہ چویہزار سن ایک لخت چویہزار بارہل انہا تین مقام ہوتے جمع سن لیکن لا یحسیب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من ہو امام حسین فرما دے ایک لخت چویہزار ارفاتج موجود سن لیکن ایک لخت چویہزار اچھو کدھی ایک نوی لا یحسیب گمانوی کدھی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے ناڑو زیادہ حضور فلانے ناڑ پیار کر تیری ہر آدھا پہ ہے جہاں فیدہ اسی جنہیں یہ گل نہ کرنے ہو ایتھے عرشہ آکے تھے مک گئی غسن بھی آکے ختم کیوں جی غسن بھی آکے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس اخلاق بھی آکے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے حضور جڑا چلنا اتھی بھی ہاتھ جو اے ہو جی چال کسی تھی نہیں اے ہو جی ویکھنا کسی تھی نہیں اے ہو جی اتا کسی تھی کوئی نہیں اے پیار بندوں کے کرے تھے ایتھے کرے حضور کی بات کرو حضور سے پیار کرو جن کی ہر عدہ کوئی ہے جی کائنات اے تھے دس بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا دس بندے بیٹھے ہوں بندے تھے جھکا اس طرف ہی ہوندہ جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا پیسے جیب بری ہوئے غریباں دربارہ ہوتے بھی لوگ دال کھواندن تیمیران مرغے کھواندن اے تھے اے 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 تھوڑی بربادی ہوئی ہے ہاں امام حسین فرمادن قدی حضور کوئی بیٹھا نارے گمان بھی نہیں سیکھ گزریا کہ میرے نارو وط کے حضور دہاں اوہ زیادہ عزت والا ہے من جالسہ اوہ فاودہ فی حاجتن سابرہو حتی یکونہ ہوا المنصرفانہو اے غلط ہے ویسی مگ گئی فرمایا حضور کوئی جڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لیڈ آیا اوہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا حضور صابرہو حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے امام حسین فرمادن حضور نے ساری زندگی کسی نوئے نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لئے جانا ہے حتی یکونہ والمنصرفانہو یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالے کے حسنوں عدی بن حاتم حاتم تائید پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن کہیں دن حضور مسجد تشریف فرماسن کہیں دن میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی ون کہیں دن میں حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لیارہ سن میں نونار کہیں دن رستے ویچ ایک مائی بڑی ملی رسول اللہ نو فرما دن مائی ایک بڑی مل گئی حضور نو رستے عدی بن حاتم حاتم تائید پتر کہنے لگے انہیں حضور نال گلہ شروع کیتیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہیں دن میں تھک گیا کہیں دن میں آک گیا انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہمائی اور بھی بڑے کم کہیں دن انہیں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہیں دن پھر دوسری باری میرے دل نے قوائی دیتی اللہ دے نبی ون کہیں دن جدو حضور کاشانہ اکدس تے تشریف لے آئے تے گدہ سی حضور رسول اللہ دا جدو حضور آرام فرما دے سا او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی خجوران دی چھال بری ہوئی سی خجور دے پتے بری ہوئی سا کیوں جی سوفیں ہوتے سینڈ آڑے نو کی پتہ ہے او نا اس گدے ہوتے سو کہ حضور بدرج گئے گاروچ اے ہو جائے صورتحال تفیل جی وی قسم دے چلے ہوئے کھانے کھانا رہے او گدے بنانا رہے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے وی قسم دیا پگڑیاں پاڑنا رہے تے وی قسم دے جناب پروٹوکول تے وی قسم دیا گڑیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے اے نا دین تا کام تھوڑا کرنا سی اے نا تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی ایسی بھی ہوئی جو گدے تے کدی سوڑے جی دے وی چھال بری ہوئے اے نا دا تا کھانا سا ہی نہ پکی ہوئے تے تا مریدانال نراز ہو جانے ہاں ہم والوی تقریر کرنے جان دے وال جا روٹی نہ پکی ہوئے دے بعد یہ لوگا دی بیستی کر دینے یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بیستی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکان سپرد اے تیور موضوع دوسری طرف چلا جانے میں ان گل مکان لگا اے میں امام اے جی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین تھی حدیث پڑھ کے بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتہ بوستانِ آلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ مریم از یک محمد اپنی قدیل آیا محمد اپنی قدیل آیا محمد اپنی قدیل آیا توجہ جی آخری حدیث ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی اجی چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضا اے نیشہ پور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہو ایسی تے لوگاں نے کیا حضور دیدار کرا جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو اٹھایا تے دنیا غش کھا کے ڈھائ پئی وی ہزار تے خالی محدث سن تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی تے امام دا تے تسی اندازہ لاسکتے اور کتنی لکھا امام ہونے وی ہزار تے علماء سن محدثین سن فقی سن مفسر سن بعد جدو کلم دواتا گھنیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جڑا و حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو اس رویہ یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سنہ دچ سارے ائمہ آل بیتن قال حدسن امام علی رضا کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تی میرے اببہ جان امام موسیٰ قاظم نے آن ابی جعفر نے صادق امام موسیٰ قاظم کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تی میرے اببہ جی امام جعفر صادق نے او کی کہتے ہیں آن ابی محمد الباکر او کی کہتے ہیں میں نے حدیث بیان کی تی میرے اببہ جی امام محمد باکر نے او کی کہتے ہیں آن ابی زین العابدین وہ کہیں دن میں نوے عدیث بیان کی تھی میرے اببہ جی امام زین العابدین نے تے امام زین العابدین کیا کہیں دن آن ابی الحسین مجھے یہ عدیث بیان کی میرے اببہ جی امام حسین نے تے آن ابی علی ابن ابی طالب تے امام حسین کہیں دن میں نوے عدیث بیان کی تھی میرے اببہ جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں کال حدسنی حبیبی و قررت و عینی مجھے یہ عدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدث انہی جبریل تو مولا علی کہنے میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کیتی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا جس نے یہ کلمہ تیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن حمل کہتے ہیں امام احمد بن حمل کہتے ہیں اے جڑی سنا دینا کہیں دیں اے جڑی پوری سنا دے پڑھی نا دوبارہ اے کسے جلے ہوتے پڑھی جائے تے سنا دی برکت نہ ہوتا جھلہ پان ختم ہو جانا ہے کیا ہوں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللہ العالمین آئمام اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حل اتا مرتضا مشکل کشا شہرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق اور مادرِ آن کاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ وگرنا گردِ تربتِ اشک گردیدہ میں سیدہ حابر خاکِ اوپا شیدہ میں بس ایدہ میں ویسے برکت واسطے پڑھے کیوں جی اقبال کہندہ ہے حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوں دیاں میرے پیرہ مجھ زنجیر نہ ہوں دی پھر اقبال پھر کی کر دیں دا پیشِ نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے